دوستو کیسا آپ سمی کرتا ہوں کیا خیر سے ہوگئے اور ٹھیک تاگ ہوگئے کل کرو دی انترہ ہم آگئے اپنے میرزوں کے اندر اور عبدالوان بھائی نے کل بھی ترکی بھار پہلے کھولے تھے آپ بھی ترکی بھار کھولے ہیں یہ کپ پہ کھولے ہیں یہ صبح کھولے ہیں صبح گئے اتنی دل گئے چلو ان کو میں کھول گی تو ان کو میں کھول چلو کھولو اس کو چلو بھائی ان کپوٹر کے دوستو دون رہا اس کے پان نہیں باندے باندی اس کے اس کے باندی ہے اچھا ان کے ہم نے دوستو پر اس میں باندے ہیں کیونکہ دوستو آج بھی ہوگئے تھے پھر ہم نے ایکا واپس تو آگئے تھے پھر ہم نے پہلے والے وائد کپوٹر کی دلان یہ بھی نہ نکل جائیں اس نے پھر ہمیں دوکہ دے دیتا اب دوما بھائی اس کی آن خلاب ہوگی ہے اس کی آن کو کیا ہوگئے کیا ہوا آلی بھائی نے اس پیزن کی آنکھ ٹھیک کر دیا ہے اب اور پریندوں کو کھول دیتے ہیں اب دوما بھائی ہم ملکی نے اندہ دیا تھا ہاں نہیں دیا دیا تھا کان رکھے ہمیں کچھ دن تک دوستو بچے پھر نکلے گے ہم نے دوستو چوزے بھی لیں جانے ہیں اور بتیل لیں بتیل بھی لیں اور چوزے بھی اور آلی بھائی کہہ تھا کچھ دن تک ہمارے یہاں پر دوک بھی آجے گا اور دوک بھی آئے گا اب دوما بھائی ان کو دایا دیا آپ نے چھوڑے 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 لیں آن جی پہلے چھوڑے لیں آلی بھائی چلو چلتے ہیں یہ کھولے رہے چلو آجو یہ یہاں رکھو چلو آپ آجو چلتے ہیں چھوڑے رہے لیں موسیقی ہمیں چاہیے ایسٹیو چیز ہم انکر کو کہے گے انکر جی ہمیں اچھے بارے چوزے منگوا کے جو جو نا جیسے ہم یوں کریں یوں کریں وہ بھاگتے میں آئے گی تو چوزے لیں چوزے لیں یہ ہماری پاس چلے نہیں پھر سکی ہماری جو مولگی کے چوزے ہیں مولگی ان کو پاس لانے دے گی اور یہ چھوٹے بھی آئے بھی بتے ہیں ہم نے کتنا لینے ہیں اگلے تکر دواز کرتے ہیں انکر سے آپ بات کرو کیونکہ میں ہی جیب تو ہوتی ہے کھالی آلی بھائی بات کرے گی جو بھی کرے گا چلو میں چلتے ہوں پتے ہیں پس تو آپ نے دیکھا ہوگا انکر کے پاس ہمیں چوزیں لینے گئے تھے پر چوزیں تھوڑے بیمار تھے ہم یہ بتیر لے آئے تھے انکر نے کہا چوزیں جب تھوڑے بہت آئے گے نا ایکٹیو چوزیں تو میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے یہ ہم آتے ہوئے لے کے تو چار آئے تھے پر راستے میں دو اولے گے دو ہمارے بچے ہیں بہت کیوتے ہیں نا اب دلماں بھائی کتنا کیوتے ہیں انکر نے چھوڑ دے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ بہت کی بھی بس تو کال ہم جا کے علی بھائی کارا اور زیادہ بتائر لے گے یہ توڑے گے چل کچھ نہیں ہوتا ہماری خزمت کی اندل سے دو دو ہی آگئی چلو ہمارے پیجنگ کی بیدائی لے ہو اب دلماں بھائی ان کے بیدائی لے ہو دیکھو آج بہت پیالے لے گا نا ملکی مارنے چلی گی چلے ہر آپ تو ارزاد سارے کو مارتے ہو اب یہ کالی دا گوٹیم کائیں موکو کو باہر نکال جاتا ہوں آج باہر نکال جاتا ہوں باتیل چلے گا اندر وہ باتی ہمارے باتیل اب دلماں بھائی نے باہر نکالے پھر سے اندر چلے گی یار ان کے دائر لے کہ او میں آپ کو کہا لے تا ہوں جلدی جلدی جاو یہ پانی کیلئے بھی پیاست سین کو بات اب دلماں بھائی یہ کرو پانی دے دو پانی دے دے ان کے پیاس تو بوچیں بہت اٹھ سروڑ Natashaappeamہ میں پانی لے کے آرے ہیں اس لگمہ مجھلятی کو اور ان کے دعائی بھی دلدونو فرانی کھنٹر میں ان کے دعائی لہاتوں گزنیس آپ سے جاندار دلوک دلد دولاد جلدی جلدی کھول دن Content ہمارا تھاکور بغیرہ سارا دو چیزیں ہماری اندر ہیں بہت چلے گا بہت چلے گا میں ابھی نہیں کرنا تمTh ہماری دہری تھاکور دوانا پانی 패ن ہیں ہماری ذاکور دولہ پانی پی رہے ہیں ایک دور مرگی نے تھاکور ہمارے تھاکور کو مارا تھاکور نے اس کو اتنا مارا اتنا مارا پھر عبدالبان بھائی آئے انہیں نے چھلوائی ان کی لڑائی ادھے کو پانی پینے ہمارے چالے داکھ ہوئی دو سپائی اور تین سپائی جی چلے گا اب تو سارے ہی چلے گا ہمارا موکو کہا ہے وہ اندر کے آگا ہے اندر کے آگا ہے اور رو بھی رو بھی نیچے ڈائی تھاکتا ہے اچھا رو بھی کی ڈائی تھا آپ نے دی ہے ہاں جو سے ڈائی دیا ڈائی اچھا موکو کو بھائی لے ہو ٹھیک ہے اور ہمارے سار یہ بتک علی بھائی داکھتے نے کیا کہا ہے اس کا ایک ددین کے اندر تھوڑی بہت دیتری اس کے اندر ناظر آرہی ہمیں ہے نا عبدالبان بھائی اب تک آپ ڈائیت نہیں لائے عبدالبان بھائی تو موکو کو پکا رہا ہے اچھا مجھے پتے اس کے اندر ہوگی دائیت مجھے دبا پڑا ہے بھگوئی ہے نا ابھی ابھی ہم نے بھگوئی ہے کیونکہ آج ہم تھوڑے آلیت ہو گئی تھے چھتکیو پر آنے میں بھی اور دائیت بھی آج ہم نے بھگوئی نہیں تھی آپ نے دائیت کہاں بھگوئی ہے اس کے اندر اس کے اچھا میرا ساکھ ٹھیک نہیں کرتا وہ ہمارے دب بھائی ہے مجھے دیکھا وہاں نہیں کہیں اور بھگوئی ہے یہ ہمارا موکو موکو کیسے ہو آپ ٹھیک ہاں بھارے ہوں درمان بھائی بھار رہے پوچھے ہم نے موکو سے ہے چل دیکھو آپ بھی دیکھ رہا ہوں کی دہا تیز ہے ہی موک جا اس ویڈیو کو میں کرتا ہوں ایم کار میرے دیکھیں نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل ہادین امان بیٹاوز کو سبکرائب کیا اللہ حافظ